سلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر آج ہم ایک جو کار باڈی ہے اس کو ٹریس کریں گے تو کس طرح ہم پیم ٹون سے ٹریسنگ کریں گے اور منیمم پوائنٹ سے میکسیم ریزلٹ حاصل کریں گے تو وہ دیکھتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کار باڈی رکھ لی ہے اس کو اپنے میکسیم جتنا بھی بڑھا کرنا ہے وہ کرنا اور اس کو پھر ہم لک کریں گے یہ مووو نہ کریں اس لیے اس کے لیے ہم شوٹ پٹ جو ہے وہ کنٹرول ٹو پریس کریں گے کنٹرول ٹو سے ہی آپ کی باڈ جو ہے وہ لک ہو کریں گے اب ہم اس کو پین ٹول سے اس کی ہم ریزائننگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے پین ٹول میں ہم نے پین ٹول کو ٹک کرا آپ چاہیں تو یہ ٹیر آف سے اس کو پورا سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں پین ٹول لینے کے بعد اچھا دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز پلیس کرتے ہیں تو پلیس کرنے کی وجہ سے اس کا فل اور سٹروک دونوں جو ہیں وہ نن ہو جاتے ہیں اس وقت دیکھیں اس کا فل اور سٹروک دونوں ہی نن ہو گیا اگر آپ ابھی وہاں ورکنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بنتے وقت تو نظر آ رہا ہو کر لیکن جیسے ہی آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو وہ گائب ہو جائے گی اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ ہماری یہاں فل اور سٹروک دونوں نن ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کو ہم نے فل کو نن کیا اور سٹروک کو ہم نے ایکٹیف کرا اچھا دیکھیں کبھی بھی کسی بھی اوبجیکٹ کی آپ نے ٹریسنگ کرنی ہو اوبجیکٹ ہو لوگو ہو کوئی بھی ڈیزائن ہو اس کی اگر آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے تو اپنے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیں کہ میں نے اس کو اسٹارٹ یہاں سے کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے یہ نہ کریں کہ پھر یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ نے اتنا سب آنے کا چھوڑ دیا پھر اوپر سے شروع کر دیا تو وہ پھر پیسیز میں ورکنگ ہوگی تو ہمیشہ آپ اپنا انیشل پوائنٹ سیٹ کریں کہ میں نے اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وہیں آکے اس کو انڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاتھ جو ہوتے ہیں وہ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں اپن پاتھ اور کلوز پاتھ فر ایکزامپل یہ جو پاتھ ہے اس لئے میں نے بنایا ہے تو یہ کلوز نہیں ہوا اس کو کلوز پاتھ کہیں گے اور اگر میں کچھ چیز ڈراؤ کرتا ہوں اس کو میں نے کلوز کر دیا جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا وہیں جا کے میں نے انڈ کیا تو یہ کلوز پاتھ کلاتا ہے تو ورکنگ ہمیشہ کلوز پاتھ پر کریں جس کی وجہ سے آپ کی آگے جب ہم اس میں کلرنگ کریں گے تو اس میں ہمارے لئے ایزی رائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ بناتے ہوئے آپ کو کلر بھی نظر آ رہا ہو تو ہم اس کو ایسا کلر دے دیتے ہیں جو اس میں طرح سا پرامننٹ ہو جائے تو ہم اس کو گرین کلر دے دیتے ہیں یہ گرین کلر سے وہ ہمیں جو اس کی لائن ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہو پین ٹول لیا اچھا ہم نے جو کنٹرول سپیس بار سے ہم نے اس کو زوم کیا سپیس بار سے پیننگ کر کے ہم اس کو یہ گرابنگ ہینڈ کلاتا ہے سیل موف کر کے در لگائیں گے اچھا اب ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے اچھا دیکھیں ٹیپس یہ ہے کہ لوگ جو خلطی کرتے ہیں وہ ایک پوائنٹ لگایا اور قریب قریب پوائنٹ لگا رہا ہوتے ہیں اب دیکھیں ہوگا کیا یہ میں اس کو پوائنٹ لگاتا جا رہا ہوں تو یہ رونگ وے ہے اتنا ایسا پیس آپ کو میں دکھا دیتا ہوں باہر رکھ کے کہ دیکھیں یہ کتنا جرکی بنا ہے اب یہی چیز ہم دوبارہ بناتے ہیں اور کم پوائنٹ سے اس کو بنانے میں تقریبا میرے خان سے یہ دس بارہ پوائنٹ ہم نے اس میں ایٹ کرے جس کی وجہ سے یہ بنا اب یہی چیز منیمم پوائنٹ سے جسا ہم آپ کو پہلے بھی بل چکا ہوں کہ منیمم پوائنٹ سے میکسیمم ریزلٹ آپ نکالے وہ کس طرح اب میں نے اگین پین ٹول لیا یہ کلک میں نے یہاں کرا میکسیمم ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوگا دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں وہی چیز جو ہم نے یہاں بنائی تھی اب ہم منیمم پوائنٹ سے اس کو بنائیں گے دیکھیں فرس پوائنٹ میں یہاں لگا چکا ہوں سیکنڈ پوائنٹ کوشش کریں کہ اب یہاں دیریکٹ یہاں لگایا اگر دیکھیں یہاں لگاؤں گا تو وہ وہ اس کو میں دوبارہ لیتا ہوں اگر میں یہاں سے سٹارٹ کر کے اور یہاں سے لے کے ڈریک کروں گا تو یہاں نہیں بن پائے گا اگر میں یہاں سیٹ کر رہا ہوں تو وہاں آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو میڈ میں لے اللہ لیں کیا ہے یہاں لیا ماؤس کو یہاں رکھتے پرس کیا یا اور cracked رائٹ سائٹ پر جیسے دیمائے لڈیزائن اس وقت میں میں دیزائن کو دیکھ رہا ہوں جو میں بنا رہا کر یہ بن گیا اس کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ جو یہ ہینڈل ہے اس کو ڈسپیئر کرنا ہے یہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں جہاں میں بیسک کیا تھا پین ٹول کا تو اس میں آپ نے اس پوائنٹ پہ آنا ہے نیچے آپ کے بعد دیکھیں ایک انکر پوائنٹ بناوا آگیا جو اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ پوائنٹ پر ہیں اور اس پر کلک کریں گے تو یہ ہینڈل ڈسپیئر ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں کلک کر کے مطب ماؤس کو یہاں لانے کے بعد ماؤس کو پریس رکھیں اور ڈراغ کریں اور یہ ڈراغ کر لیں اب میں آپ کو اتنا سا پیس جو میں نے بنایا ہے وہ دکھا دیتا ہوں اب دونوں میں ڈیفرنس بھی دیکھ لی جائے گا دیکھیں اس کی سموتنس اور اس کی سموتنس میں کتنا فرق آ رہا ہے جو غلطی زیادہ جو سٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت کری کری پوائنٹ لگا کے اپنی چیزیں کو ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں جو رونگ کوشش کریں کہ کم سے کم پوائنٹ سے آپ زیادہ اچھا ریزلٹ نکالیں جیسے ہم نے یہ رکھیں اس میں کتنے پوائنٹ یوز ہوئے ہیں three points one two three اور وہ تقریباً اس میں ten points use ہوئے ہیں تو three points سے ہم نے وہی چیز کی سموتھ فرم میں نکال دی اسی کو ہم continue کرتے ہیں آگے اس میں ہم نے کس طرح working کرنے ہی وہ دیکھتے ہیں ہم نے pen tool لیا click کرا دیکھیں slash بناب آگے تو یہ continue کرنے کے لیے ہے اور ماؤس کو پریس رکھا اور یہ یہ ہینڈل کو ڈسپیئر کرنا ہے click کریں گے ہینڈل ڈسپیئر mid میں آئے ماؤس کو پریس کرا اور right side پہ ماؤس لے جائیں گے تو left side پہ آپ کا design create ہو رہا ہوگا اس کو آپ میں دیکھتے ہوئے working کریں again ہینڈل ڈسپیئر کرنا ہے click کرا اور یہ یہاں سے لکھیں میں یہاں تک گروہ کر دی click mouse release کرا drag زوم کر لیتے ہیں point ہینڈل کو ڈسپیئر کرنا ہے click کرا drag click ہلکہ سا drag کرا click ٹھیک ہے ماؤس بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں مجھے ہینڈل نہیں چاہیے وہاں اس کو mouse کو click کر دیتا ہوں آ جا کے دیکھیں یہ drag کرا جو میں design create کر رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں آگے نہیں پھر میں نے click کرا handle disappear کرنے کے لیے اب دیکھیں بیچ میں نہیں لگاؤں گا کیوں کیونکہ ہم جب ایک کام ایک ہی point سے لے سکتے ہیں تو دو point لگا کے کیوں اپنی file کو heavy بھی کریں drag کریں click click اچھا بعد میں بھی کچھ setting ہم کر سکتے ہیں اگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بعد میں continue کر سکتے ہیں slash لیا mouse کو press رکھ ہلکا سا drag کیا ہے پھر click کیا mouse کو یہاں رکھ drag کر رہے ٹھوڑا سا آؤٹ ہو رہا کیونکہ ہماری اس میں pixels کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے پھر اگین ہم نے mouse کو ہینڈل ہے اس کو disappear کر نا ہے click کیا straight line straight جہاں تھوڑا سا curve میں لیتے ہے اس کو straight روٹیٹ 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 فارم میں ہوگا تو mouse کو press رکھ کر گر کر نا ہے ہینڈل disappear کرنے کے لیے click maximum یہاں تک آؤ وں گا میں نہیں ہوگا تو control z کر کے پیچھے آ جائیں گے دیکھ میں نے اس کو accurate draw ہوگیا click اور جہاں سے ہم نے start کیا تھا وہیں اس کو ہم نے end کیا ایک circle بنا رہا رہا ہے جو اس کو indicate کر رہا ہے کہ آپ نے جہاں سے اس کو start کیا تھا وہیں اس کو end کر رہا یہ آپ کے پاس بن گیا یہ پور آپ کے پاس car ہے وہ کتنی smooth form میں ہمارے پاس trace ہوئی ہے ٹھیک تو اس طرح ہم کوئی بھی چیز آپ tracing کریں تو minimum points maximum result کو achieve کریں اس کے بعد ہم further رکھ رکھ رہے پھر اندر کا حصہ trace کر رہے چلہ وہ بھی کر دکھاتا ہوں میں starting یہاں سے کر ہی ہے پھر اس کو یہاں رکھا drag کیا کیا کیوں کیونکہ وہ shape accurate بنا رہا ہے اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ دوبارہ میں اس کے point کو ختم کر ہوں یہاں تک لائے زوم کی ہے کیونکہ glass ہم نے الگ بنانا ہے اس لئے میں اس کو اس سے لے کے جا رہا ہوں زوم کی ہے click اور last click کیا کر لیا یہ ہمارا اس سے joint ہو گیا یہ بھی ہمارے پیٹ ہو گیا اس کو میں ایس اٹھا کے لے آتا ہوں آپ کو صرف دکھانے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں کو ہم وہ ہی رکھ پھر اٹھا لیتے ہی ایک 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 ریٹ فارم میں ہمارے پاس پیر ہو جائے دونوں کو اٹھا کے alt سے کافی کر گیا ہی رکھیں اتنی smooth فارم میں اچھا close path کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم easily اس میں کلر کر سکتے ہیں اس پہ ریٹ کر لیا اس کو ہم نے وائٹ کر لیا تو آپ easily اس کو کلر اور smooth دیکھیں وہ ہی آئی ہے جو ہم نے وہاں بنائی تھی بھلکل accurate فارم میں وہ بن گئی ہے تو اگر آپ اس کو use کرتے وے ٹیکنیک کو کرتے کام کریں گے تو ہمیشہ آپ کے ریزائننگ ہوگی اور easy ہوگی آج ہوگی آپ کو یہ ٹھٹوریز پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ٹھٹورنیو ملتے ہیں پھر اللہ حافظ